چوتھی راہت ایک حیرت انگیز اور خوفناک واقعہ ہوا کشتی ایک پہاڑی وادی میں دریاں کی کنارے کھڑی تھی میٹ اور مانجی ساحل پر اور ہم اپنے کیابلوں میں سو رہے تھے جن پہرے پر تھا مگر کوہستانی ہوا کے جھونکوں نے کس حیچہ وادو کیا کہ اس کی آنکھ لگ گئی پر اس وقت بیدار ہوا جب دریاں ڈاکو کشتی کو چائرہ طرف سے گھیر چکے تھے میٹ نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اس علاقے میں دریاں ڈاکو کا خطرہ ہے جو ایک کا دکہ کشتی کو لوپ لیتے ہیں اور خورزی سے بھی باز نہیں آتے اس لئے بودی اور جم کو ہوشیری کے ساتھ پیرا دینے کی تاقید کی گئی تھی مگر اس رات جم کو نیند ہیں اور کشتی کو ڈاکو نے گھیر لیا جب ڈاکو کشتی پر پہنچ گئے تب کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی مگر جم کے سب پڑھنے والی زب اتنی شدید تھی کہ بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی اور محل بڑھا کر بیدار ہو گیا ڈاکو نے سب سے پہلے اس کیبن کا درازہ تھوڑا جس میں پروفیسر اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ آرام کر رہا تھا وہ درازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے سٹیلا اور کلارا چیخنے لگی اور ڈاکو نے خاموچ نینک دھمکی دی جوان و خوبصورت کلارا کو دیکھ کر اس کے سردار کی نیت خراب ہو گئی اس نے پھر ساتھی سے کہا کہ وہ پہلے اس حسین مال مسلوکہ کو ساحل پر اتارے اور کلارا کو حکم دیا کہ ارکے چلے ورنہ زبردستی اٹھا لیا جائے گا پروفیسر نے اسٹیلا نے کلارا نے انہیں انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کے حوالے سے خطرنات نتائج سے آگاہ کیا مگر ڈاکو انگریزی نہیں سمجھتے تھے سردار نے کلارا کو کلائے سے پکڑ کے کھیچ لیا اسی اسنا میں وہ اتنے کیبن سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا بودھی بھی میرے ساتھ تھا باہر جس ڈاکو سے متبھیڑ ہوئی میری ایکس پیس دونالی کی گولی اس کا کندہ توکتے ہوئی نکل گئی اور وہ خوفناک کرا کے ساتھ دریا میں لڑک گیا گولی کے آواز پر دو ڈاکو پروفیسر کی کیبن سے وہ جلت نکلے سردار کلارا کو بھی کسیرتا وہ باہر لے آیا اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا پسٹول تھا جبکہ دوسرا ڈاکو صرف خطرناک برچی سے مسلح تھا میں نے سردار کو پسٹول والے ہاتھ پر گولی چلائی اس کا ہاتھ چھلنی ہو گیا اور پسٹول اچھل کر دور جا گیا بودھی نے دوسرے ڈاکو کی ٹانگ پر فائر کیا دونے زخمی ہو کر دریائے میں کوٹ گئے فائروں کے دھماکے سن کر اور کشتی پر پیش آنے والی خطرناک سوٹے حال کو دیکھ کر وہ ڈاکو بھی فرار ہو گئے جو مانجھوں کے گپ بھالے لیے کھڑے تھے ڈاکو کی مجموعی تعداد چھے یا ساتھ تھی رات کے اندھیرے میں ان کا تاکو بے سوٹ تھا ہم اس علاقے سے ناواقفتے یہی غریمت تھا کہ ان کا حملہ ناکام بنا دیا اور وہ زخمی ہو کر بھاگ نکلے دریائے میں کچھ دیر تک پانی کے چھپا کے سنائی دیتے رہے وہ لپک کر میرے ساتھ چمٹ گئی سٹیلا اور پروفیسر بھی اس کے پیچھے پیچھے میری طرف لکھے اور مجھے تھام دیا میں نے کلارا کو جب تک کانپ رہی تھی اس کی ماں کے سپرد کیا اور پروفیسر کا ہاتھ پکڑ کر اسے کیبن میں لے گیا لائلٹن کی لوگ بڑھائی اور اس کی روشنی میں کلارا کے بازو کا معاینہ کیا ڈاکو کے سردار نے اس کے بائے بازو کو دو دن جھٹکے دیں گئے اور بے رحمی سے بھسیٹا تھا جس سے وہ اپنے بغل کے نیچے درد محسوس کر رہی تھی پروفیسر نے دعاوں کے بوکس میں سے ایک مہم نکالا اور اسٹیلا کی مالش کر دی جس سے درد فوری طور پر کم ہو گیا اس حادثے کے بعد مانجھے بھی سائل سے پھنے بستر اٹھا کر کشتی میں آ گئے اور میں نے میٹ کو حکم دیا کہ آئندہ اس کے لیے دو آدمی رات کو باری باری پہرہ دیا کریں گے جن بہت شرمندہ تھا کہ اس کی غفرت کے باعثی حادثہ پیش آیا ضرب لگنے سے سر کے پچھلے حصے میں چھوٹا سا ایک اور سرنمدار ہو گیا تھا جس پر دعا لگا دی گئی تھی پروفیسر نے اس کے دوسرے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا جیم اگر تم نے آئندہ بھی اسی طرح ڈوٹی دی تو تمہارے سر پر چھوٹے چھوٹے کئی سرنمدار ہو جائیں گے حالانکہ آدمی کے لیے ایک ہی سر بہت ہوتا ہے آئندہ ڈوٹی کے دوران سونے کی زلطی نہیں کروں گا دوال اگوانے کے بعد وہ کیبن سے باہر نکل گیا اب میسیس اسٹیلا کو میری بروقت امتاد اجدب اور بہادری یاد آئی ناصر نواب اگر تم وقت پر نہ پہنچتے تو ڈاکو کلارا کو لے گئے تھے پروفیسر نے کہا مجھے تمہاری رفاقت پر فخت ہے حالانکہ ہم اپنی حفاظت کے جن کو ساتھ لائے تھے حادثہ کبھی پوچھ کر نہیں آتا پروفیسر ہمیشہ غفرت کی تاک میں رہتا ہے مگر جن کے سر کی چوٹ نے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ اس کی چیخ سن کے میری آگ کھل گئے کلارا نے کچھ نہیں کلا البتہ تحسین آفری نظروں سے مجھے دیکھتی ضرور رہی اگلی صبح میں بستن میں تھا اور بودی جس نے رات جن کے زخمی ہونے کے بعد پہرے کی ریوٹی سنبھال لی تھی ابھی تک کیبن میں نہیں لوٹا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور کلارا سوز کے مدھم اجالے میں چائے کا کپ لے کر داخل ہوئی یہ خلافت وقوح احمد حیران کن تھی میں فوراں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا سوچا شاید بروقت مدد کا کچھ سیرہ چکانے آئی ہے انجومن آرہا تم جانتی ہو میں بیٹھ ٹھیک آدھی ہوں بستر پر چائے کا ایک کپ نہ بھلو دو دن کو جمائیں آتی رہتی ہیں کلارا کی اس مہربانی پر دلی دل میں خوش ہوا شکرے کے ساتھ کپ پگڑ لیا اور بیٹھنے کے لئے کہا اور پوچھا آج صبح ہی صبح تمہیں چائے کا خیال کیسے آ گیا اس کے ہونٹوں پر ہنکی سی مسکراہت بکھر گئی جیسے افق پر صبح کی روشنی تلو ہوتی ہے اور وہ آہستہ سے بولی تمہیں بیٹھی کی عادت ہے نا میں حیران سا ہوا تمہیں کس نے بتایا انجومن نے میری حیرت کچھ اور بڑی اور ہاتھ میں چائے کا کپ چلکتے چلکتے رہ گیا وہ کب کلارا بتانے لگی انجومن نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ تمہیں بیٹھی پینے کی عادت ہے اور میں اس کی طرف سے تمہیں یہ تھوڑی سی خدمت کر دیا کروں اس کی زبان سے یہ بات سن کر مجھے جس قدر حیرت اور خوشی ہوئی اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تمہاری نواز دشن محبت کے مقابلے میں الفاظ کا ظرف چھوٹا ہے اس عمر کا بڑی شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ تم مجھ سے قریباً کونے دو ہزار میل دور بیٹھ کر بھی میرا کتنا خیال رکھتی ہو اور اسی احساس نے دل میں تمہاری محبت کا ایک طوفان سا موجزن کر دیا کلارا خاموش نزلوں سے میرا چہرہ پڑھ رہی تھی اور میں تمہارے خیالوں میں گم تھا اچانک بولے کیا انجمن یاد آگئے کلارا کی قوت مشاہدہ تیز ہے اس نے میرے چہرے کو ٹھیک ٹھیک پڑھ لیا اور میری کیفت کا صحیح اندازہ لگا لیا تھا ضروری سمجھا کہ اسے تمہارے بارے میں اتنے جذبات سے آگا کر دوں اور میں نے اسے آگا کر دیا کلارا تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے انجمن سے کتنی محبت ہے شدید محبت اور کائنات میں یہی ایک چیز ہے جو رائے نہیں ہوتی رات کے بازوں پر جب شائروں ملہموں اور مفقروں کے دل ویدار ہوتے ہیں مجھے اپنی انجمن کی یاد سکانے لگتی ہے شدت جذبات سے میری آواز تھررا رہی تھی کلارا نے میرے جذبے کی صداقب کو محسوس کر لیا اور ایک بار پھر اس کی ہونٹوں پر چہرے پر ایک پاکیزہ سا تبصن تیار گیا جیسے اس شائر بانی کی تقریب میں کواری دولن اپنے جذبے صادق کے اظہار کرتی ہو کھولے سے مسکرا دے اپنے اس مقدس تبصن کے ساتھ اس نے کہا تم دونوں گریٹ ہو تم بھی انجمن بھی کہ انجمن نے تمہیں میرے بارے میں کچھ اور بھی لکھا ہے کچھ اور بھی بتایا ہے ہاں بہت کچھ لکھا ہے میں نے کلارا سے دلخواست کی کہ کیا وہ خط مجھے دے سکتی ہے کیوں اب اس کے اب کے وہ حیران ہوئی اپنے انجمن کا خط پکر تمہیں لوٹا دوں گا دوسرے کا خط نہیں پڑتا کرتے خواہ وہ تمہارے بیوی نے ہی لکھا ہو میں تمہارے خط کا مضمون جانے کے لئے بے قرار ہو رہا تھا کہا پھر اپنی زبانی بتا دو اس نے میرے بارے میں کیا کیا لکھا ہے کلارا بڑی سنجیدہ ہو گئی کہنے رگی کیا یہ ضروری ہے کہ تم میرے اور انجمن کے درمیان ہونے والی باتوں کو جاننے کی کوشش کرو یہ سمجھ کر کے وہ بتانا نہیں چاہتی میں خاموش ہو گیا ویسے بھی انگلیستان اور یورپ کی لڑکیاں اپنے خط دوسروں کو پڑھنے کے لئے نہیں ہے دیا کرتی مگر میں تو اس لئے خط کے مضمون سے دلچسپی رکھتا تھا کہ تمہارا لکھا ہوا ہے اس کا اندیہ جان لینے کے بعد میں نے اسرار مناسب نہ سمجھا اور چائے کا گھوٹ بھر کے پوچھا کیا تم نے چائے پی میں بیٹی کی یادی نہیں صرف تمہارے لئے ایک کپ بنایا تھا کل سے اپنے لئے بھی ایک کپ بنا لیا کرو اس نے یہ نہیں پوچھا کی کیوں میں اسے صبح کی چائے کا مشہرہ دے رہا ہوں صرف آہستہ سے بولی اچھا بنا لیا کروں گی میں چائے کی چسکیاں لیتا رہا اور ہر چسکی کی ساتھ تمہاری یاد بھی گھوٹ گھوٹ دل میں اترتی رہی کیونکہ یہ بیٹی تمہارے ہی تفیل نصیب ہوئی اور کئی روز کے بعد نصیب ہوئی تھی اس لئے بہت سرور آیا اس میں تمہارے خلوص محبت کے ساتھ کلارا کے توسل کی شیرنی بھی شامل تھی اچانک میں نے پوچھا انجمن کا خط تمہیں کلکتہ ہی مل گیا تھا پھر بیٹی اتنے دن کے بعد کیوں رہ رہی ہے اتنے دن سے تو بھاگم بھاگ رہی ٹرین میں سٹریمر میں فرصت کہاں ملے کشتی کا سفر شروع ہوا تو تمہاری بیٹی کے بارے میں سوچنے لگی مگر یہاں بھی سورج چڑے آنکھ کھلتی اور اس وقت تم بسر چھوٹ چکے ہوتے رات تہہیہ کر کے سوئی تھی کہ صبح تمہیں بیٹی ضرور پلاؤں گی رات پریشانی سے تمہیں نیند نہیں آ رہی ہوگی میں نے اسی توجہ دلائی ہاتھ سے کہ خیال بھی ہوگا اور چوٹ کی تکلیف بھی رہی ہوگی دونوں ہی باتیں تھی وہ بتانے لگی ہاتھ سے بلکل اچانک پیش آیا اور میرا بازو بھی بڑی بے دردی سے کھینچا گیا پریشانی تو تھی پھر خیال آیا جب تم کشتی میں موجود ہو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تمہارے حوالے کر کے بے فکر ہو گئی اور آج صبح ہی صبح جاگ بھی گئی تکلیف تو اب بھی ہوگی تمہیں اس نے اپنے بائیں بگل کے نیچے ہاتھ رکھا اور بولی ہاں تھوڑی سی تکلیف ہے مگر ایک دو بار ٹیبنگ ہوئی تو ٹھیک ہو جائے گی مجھے مسکراتے دیکھ کر پوچھنے لگی ہس کیوں رہے ہو مجھے اس کی علیف لیلوی باتیں یاد آنے لگی تم نے کشتی کے سفر میں پہلے ہی دن خواہش کی تھی کہ سندھ بات کی طرح ہمیں بھی کوئی حادثہ پیش آئے پر رات حادثہ پیش آ گیا سینٹ معلوم ہوتی ہو وہ پھر کسی مقدس نن کی طرح مسکرائی ہاں ناصر حادثہ تو پیش آیا لیکن رات ایک فیصلہ بھی ہو گیا کون سا فیصلہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا اس کشتی کا سندھ بات کون ہے وہ تم ہو ناصر میرا نام تو شروعی سے لیتی رہتی تھی مگر اب ذرا بے تکلیفی سے لیتی تھی پہلے ناصر نواب کہتی تھی اب صرف ناصر کہتی تھی تم نے میری خدمت جو اس کے ثبوت کر دی میں برا نہیں مانتا سفر میں اتنی بے تکلیفی تو ہونی چاہیے اور سچ پوچھے تو اس کا مجھے ناصر کہنا اچھا لگتا تھا کہنے لگی راک منگلے پہنچ کر انجمن کو خط لکھوں گے ناصر سچ میں سندھ بات ہے نہیں سندھ بات سے بھی بڑا ہے بڑی بے تکلیف ہو گئی ہے انجمن سے میں نے خیالی پیالی فرش پر رکھ دی رابسی میں جب تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر انجمن کے سامنے جاؤں گی تو تب دیکھیں کتی خوش ہوتی ہے اس کے سامنے میرا ہاتھ پکڑو گی تو تمہیں مارے گی نہیں انجمن ایسی نہیں اس نے مجھے تمہارا ہاتھ پکڑنے کی اجازت دے دی ہے یہ کہہ کر خیالی پیالی اٹھائی مجھ پر ایک ہنستیوی مسکراتی نظر ڈالی اور ہلکی سی لہر لیتی کیبن کے دروازے سے نکل گئی میں گم سن سوچتا ہی رہ گیا کہ کلارا کیا کہہ گئی ہے ابھی میں اسی سوچ میں گمتا کے بودی کیبن میں داخل ہوا اور بتانے لگا آج سفر جل شروع ہو جائے گا میٹر نے اپنے آدمی کو جل ناشتہ کرنے کی ہدایت اور کشتی کھینے کا حکم دیا ہے اور واقعی اس دن سورج نکلنے کے ساتھ ہی کشتی کے سفر کا آغاز ہو گیا مگر میں نے پروفیسر ہرش کو کیبن میں ناشتہ آٹھ پجے ہی کیا اب میس ٹیلا میری زیادہ خاطر مدارت کرنے لگی تھی کشتی میں بھی بڑی خاطر کرتی رہی میں ناشتہ کر کے پروفیسر سے تھوڑی دیر گپ لگا کر باہر نکلا تو کشتی کے اگلے حصے میں کھڑا ہو کر اس پہاڑی علاقے کا نظارہ کرنے لگا جس کے درمیان برہم پتر کی دریائے لکیت سامت کی طرح پیچو خم کھاتی گزر رہی تھی اب دریائے سفر پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا تھا دونوں کناروں پر پہاڑیاں گاٹیاں پتھر چٹانے جھاڑیاں تھی دریائے کا پاتھ بھی پہلے سے کم تھا بگر پانی کا بہاؤ بہت تیز اس بہاؤ کے خلاف کشتی چلانا آسان کام نہیں تھا کناروں کے پتروں سے بچنے کی خیاطر میٹ کشتی کو دریائے کے وسط میں لیے آگے بڑھ رہا تھا پتوار بھی اس کے ہاتھ میں تھی اور بہی دریائے کے گھماو اور پھراو کے ساتھ ہوا کا رخ دیکھ کر بادمانوں کا رخ بدلتا تھا کیونکہ بادمانوں کی مدد کیے بغیر بہاؤ کے خلاف کشتی کا سفر نممکن ہوتا ہے میں اٹھ آسامی مسلمان تھا ایک مانجیبی مسلمان تھا باقی سب قبائلی ہندو تھے مگر کشتی رانی میں تربیت یافتہ انتک اور چپکو چلانے میں ماہر ان کے چپکو کی ایک سی حرکت کے ساتھ پانی میں جو چھپاکے ہو رہے تھے ان کی آواز چند لمحوں کے لئے مجھے بھی سینکوں سال پیچھے لے گئی اور میں محسوس کرنے لگا کہ اس مشینی دور میں آسام کے دور تراز قبائلی راکے میں کشتی کا سفر تو واقعی افثانوی سا معلوم ہوتا ہے اور یہ سفر سندباد کے محمد کی بلکہ تلسماتی سفروں سے مختلف نہیں اب مجھا کلارہ کی یہ باتیں زیادہ عجیب معلوم نہ ہوئی اس کی علف لیل بھی اسرار و تحیر کے شوق میں شاید حالات کی منطقی کام کر رہی تھی کیونکہ رات کشتی میں بلکل ویسا ہی ایک حادثہ بھی پیش آیا تھا جیسے حادثے علف لیلہ کے سندباد جہازی کو اپنے محمدی سفروں کے دوران پیش آتے رہے ہمارا سفر بھی تاریخ و آثار کی دریافت کے سلسلے میں ایک محمدی سفر ہی ہے گویا ہم سچمج حقیقت کی دنیا کے افثانی کردار ہیں میں نے سوچا مجھے کلارہ کو یوں ہی الزام نہیں دینا چاہیے تھا اس کی جگہ اگر کوئی دوسری باشور اور حساس لڑکی ہوتی تو شاید وہ بھی کشتی کے سفر میں ماضی کی پرسرار داستانوں کے ورک الٹنے لگتی انجمن یہ سفر بہت دلچسپ ہے پرسرار بھی اور سنسلی خیز بھی مجھے رہ رہ کر یہ خیال سکانے لگا کہ کاش اس سفر میں تم میرے ساتھ ہوتی اور قدرت کے ان عظیم مظاہر کا نظارہ کرتی جو سربہ فلک پہاڑوں کوہستانی وادیوں اور ان کے درمیان بہتتے تیز دفتان ندی نالوں اور دراؤں کی شکل میں بکھرے ہوئے ہیں قدرت کے یہ مظاہر انسان کے دل پر خالق کائنات کی عظمت اور حبت تاری کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو ایک مشتخاق سمجھنے لگتا ہے سورج مشرقی پہاڑوں پر بلند ہو رہا تھا اور دھوپ خوشبہ محسوس ہو رہی تھی کیونکہ جو جو ہم شمال کی طرح بڑھتے جا رہے تھے سدی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا میں پہاڑی نظاروں میں کھو سا گیا کہ اچانک اکب سے اکل کسی چاپ سنی گردن مور کے دیکھا تو کلارہ میرے قریب پہنچ گئی میری نظرے اس کے پیروں پر گئی تو حیران ہوا وہ اپنے سینڈل اتار کے ننگے پاؤں آئی تھی اور گوری سورخ ملیوں کی بنسبت اس کے پیر زیادہ گورے تھے اور سورخ بھی بلکل میرے پہلو میں آ کر کھڑی ہو گئی تو میں نے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا اے سینڈل کیوں اتار رہی ہو ننگے پاؤں پھرنا اچھا لگتا ہے پیر جلتے ہیں میرے پھر بتانے لگی سویرے تمہارے کیابن میں بھی ننگے پاؤں آئی تھی اور اب اس بات کا احساس ہوا کہ صبح میں اس کے قدموں کی چاپ اس لیے نہیں سنسکا کہ وہ ننگے پاؤں تھی اور میری نگاہیں چائے کے کپ پر جم کر رہ گئی تھی اپنے ننگے پاؤں کے ساتھ ہی اس کا کندہ بھی میرے کندے سے تھوڑا ہی نیچا تھا اردو شاعری کی اسطلاح میں کلارا ایک سروخت لڑکی ہے اس نے آتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا سفر کے دوران کئی بار میں نے اس نے میرا ہاتھ تھاما مگر اس وقت ہاتھ پکڑنے کا انداز کچھ اور تھا میں نے تاجب سے دیکھا تو سنگوشی کی لہجے میں بولی چھوڑانا نہیں نجانے کیوں اس کے گرم نرم اور گداس ہاتھ کا لمس میرے جسم میں ایک سنسنیسی پیدا کرنے لگا میں اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ قیام یورپ کے دوران متعدل لڑکیوں نے میرے ہاتھ پکڑے مجھے بوسے دیئے اور میں بتا چکا ہوں کہ وہ سب کچھ میری علمی تحقیق پر خراج تحسین تھا کیونکہ میرے دو انکشافات نے یورپ اور انگلستان میں تحلقہ سمچا دیا تھا اول یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جن کا سنہ حبوتی پر ابھی سات ہزار برس بھی پورے نہیں ہوئے کیونکہ ان سے پہلے بھی کئی آدم ہو گزرے ہیں ایک جدید الاسر انسان تھے اور کروڑوں یا عربوں برس کی اس دنیا میں سات ہزار سال کا وقفہ پلک جھبکنے کے برابر ہے دوسرے یہ کہ قیامت کی گھڑی متین کی جا سکتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نامعلوم وقت پر ناغہ آئے گی اگر ہم آخری آدم کے احد احد اور وقت کی تحقیق کر سکے جن کی ہم اولاد ہیں تو قیامت کے وقت اور سال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ سنہ حبوتی کے سات ہزار سال پورے ہونے پر قیامت کا آنا ضروری ہے میرے ان دو نظروں نے یورپ کو حیران کر دیا تھا مردوں نے تحسین کہی تھی لڑکیوں اور تو نے مجھے عظیم سکائلر سمجھ کر بوسے دیئے تھے اور جس طرح عقیدت کے بوسے اور محبت کے بوسے میں فرق ہوتا ہے اسی طرح عقیدت کے ہاتھ اور محبت کے ہاتھ میں تمیز کرنا مشکل نہیں مجھے کلارہ کے ہاتھ میں ایک ایسا ارتیاش محسوس ہو رہا تھا جو صرف محبت کرنے والے جسموں میں پیدا ہوتا ہے اس کے لمس میں ایک زبدس کشش اور اپیل تھی جو میرے اندر کے حسار کو توڑ پھوڑ رہی تھی مگر میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑا نہیں سکتا تھا کیونکہ یورپی لڑکیوں کے نزدیک یہ بات خلاف تحزیب ہے دوسرے اس نے بتایا کہ تم نے اپنا ہاتھ تم نے اسے میرا ہاتھ پکڑنے کی اجازت دے دی ہے حالانکہ اس کی قسمت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں میں ایک زبردست بچینی اور لحشت محسوس کرنے لگا سوچ رہا تھا کہ اسے پیار سے کھیل سے کیسے باز رکھوں جس کا آغاز اس نے کر دیا تھا مگر کوئی ترکیب کوئی بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی یہ بھی بتا آیا کہ کلارہ کی قوبت مشاہدہ بہت تیز ہے کسی منظر کو دیکھ کر یہ چہرہ پڑھ کر صورتحال کا اندازہ لگا رہتی ہے اور وہ اندازہ غلط نہیں ہوتا اس نے میری پریشانی کو بھاپ لیا اور پوچھنے لگی کیا اس لئے پریشان ہو کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا ہے میں نے چہرے کو مسئلت کی مسکرات میں چھپانے کی کوشش کے جواب دیا پریشان نہیں سوچ رہا ہوں کہ یہ حق صرف میری رفیقہ حیات کو ہے وہ مسکرائی مجھے بھی ہے وہ کیسے کیونکہ میں نے کیونکہ میں تمہاری رفیقہ سفر ہوں اور سفر میں مسافروں کو کچھ سہولتیں کچھ رائتیں دی جاتی ہیں میں اس کی زبان سے یہ فکرہ سن کر مارے حیرت کے اچھلسہ گیا کیونکہ سفر میں روانہ ہونے سے پہلے میں نے یہی بات تم سے لاہور میں کہی تھی حیران تھا یہ عجیب خیال کلارہ کے ذہن میں کیسے آیا وہ میری حیرت سے لفت مندوز ہوتی رہی پھر بولی ناصر جو آدمی سہولتوں اور رائتوں سے فیدر نہیں اٹھاتا وہ بور ہوتا ہے مجھے اس سفر میں بور نہ کرنا سمجھے میں اسے بتا چکا تھا کہ صرف انجمن سے محبت کرتا ہوں مگر وہ میری محبت سفر کی سہولت یا رائت کے طور پر طلب کر رہی تھی ظاہر ہے میرے پاس اس کے سوال کا اس کی فرمائش کا کوئی جواب نہ تھا مجھے خاموش دیکھ کر اس نے اپنے لہجہ کچھ اور تبدیل کر لیا اپنی خاموشی سے میری بات کو رد نہ کرو جو کچھ کہتی ہوں اس طرح ہوگا جو سن رہے ہو وہی کچھ دیکھو گے میں سفر میں تم تنہا نہیں کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کلارہ ایک خوش مزاج شیری گفتار اور دوسری کی بات سننے سمجھنے اور ماننے والی لڑکی ہے لیکن اپنی بات منوانے پر آئے تو اس کا لہجہ بدل جاتا ہے اور لفظوں میں تحکم آ جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس جو کچھ میں نے کہہ دیا ہے وہی میرا فیصلہ ہے وہی حرف آخر ہے اور جس طرح کوئی شہزادی یا نوابزادی اپنا حکم سنا کر خاموش ہو جاتی ہے کہ اس کے کہے کی بہرحال تعمیل ہوگی پھر دوسری باتوں کی طرح متوجہ ہوتی ہے بلکل اسی طرح کلارہ نے بھی اپنا فیصلہ سنا کر گفتگو کا موضوع بدل دی اور بولی اس بات کا فیصلہ تو ہو گیا کہ میں اکیلی نہیں تم تنہا نہیں اب ہم دوسری باتیں کریں گے یہ کہہ کر وہ بائیں جانی پھیلی ایک خوشنما وادی کی طرح متوجہ ہو گئی جس کے بیچوں بیچ بہتا ہوا ایک چشمہ پندرہ بیس فٹ کی بلندی سے آبشار کی طرح دریا میں گرتا تھا اس نے میرا ہاتھ دبایا ناصر دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہے مگر میں تو کسی اوری منظر میں کھو گیا تھا یہ اس سفر کا ایک اہم واقعہ ہے جو میں نے اپنے وادے کے مطابق ہر بہر رکھ دیا ہے اس کے علاوہ کشتی کے سفر میں کوئی عجیب و غریب واقعہ نہیں ہوا کلارہ ہر سو بیٹ ٹی لے کر آتی ایک کپ میرے لیے ایک اپنے لیے اور ہم دونوں بیٹھ کر چائے پینے کچھ باتیں کرتے میری تنہائی میں شریک ہو کر وہ دلچسپ باتوں سے میرا جی بھیلاتی یا میرا ہاتھ پکڑ لیتی یا رات کا کھانا کھا کر ہم دونوں چند لمحوں کے لئے کشتی کے تختے پر کھڑے ہوتے تو فرمائش کرتی کہ میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالوں وہ اس سے آگے نہیں بڑھی میں نے محسوس کیا کہ وہ صرف مجھے خوش رکھنا چاہتی ہے تاکہ میں تنہائی محسوس نہ کروں اور اس صدق میں بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا سات روز تک مسلسل سفر کرنے کے بعد آخر کشتی ایک پہاڑی بستی کے قریب گھاٹ سے جا لگی آگے کشتی کا سفر بھی ناممکن تھا ہم گھاٹ پر اترے تو شمال مشرقی سرر جنسی کا گائیڈ ہمارا منتظر تھا آسامی گائیڈ نے بتایا کہ ہماری رہائش کا انتظام سرکاری ڈاک منگلیں کیا گیا ہے اور یہ ڈاک منگلہ منگلہ گھات سے پندرہ سولہ میل مغرب کی جانب واقع ہے پہاڑی بستی کو دیکھ کر ہم لوگ یہی سمجھے تھے کہ ڈاک منگلہ اسی بستی کے آس پاس ہوگا لیکن درائی سفر کے بعد اب ہمیں پندرہ سولہ میل کا پہاڑی سفر تیہ کرنا تھا جس کے لئے پہلے سے خچروں کا انتظام کرنیا گیا تھا کشتی سے اتار کر ہمارا سامان خچروں پر لاد دیا گیا ہم بھی سوار ہوئے اور ڈاک منگلے کا سفر شروع ہوا کلارا اور اس کی ممی نے غالباً زندگی میں پہلے بار خچروں کی سواری کی تھی مگر کلارا اسے ایڈوینچر پر بھی بہت خوش تھی اس سفر کے دوران اجائباتِ قدرت کے جو نظارے دیکھنے میں آئے وہ ہمارے تصور سے بھی کہیں زیادہ عجیب اور ہوش روبا تھے پہاڑوں کا سلسلہ بر تدریج بلند ہوتا چلا گیا تھا یہ دنیا کے سب سے بڑی پہاڑی سلسلے گریٹ ہمالیے کے اونچے پربدوں کی دنیا ہے جن کی بلندیا آسمان کو چھو رہی ہیں کہیں برب سے ڈکی مخروطی چوٹیاں کہیں حیبتناک چٹانے کہیں سپارڈ گھاٹیاں اور ان میں پھیلے گئے پھیلے گھنے جنگل طبیل اور ریز ڈھلانا پر بازو پھیلائے درختوں کی چھتریاں کائنات کے حسن میں عرضہ کر رہی ہے کلارا نے کئی جگہ رکھ کر ان حسین اور سہر افرینی نظاروں کے فوٹو اتارے اور پروفہ سہرش کہنے لگے مسٹر ناصر دنیا کے تمام پہاڑوں سے ہمالے کی شان انوکھی اور نرالی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم یہاں جو مقصد لے کر آئے ہیں اس میں ضرور کامیاب ہوں گے ایک جگہ رکھ کر کلارا پھر فوٹو اتارنے کے لئے خچر سے اتری تو مجھے بھی اترنے کو کہا پھر جیم کو اپنے پاس بولایا جس کے سر کا ذخ مندمل ہو چکا اور گومڑ ہولے ہولے چھوٹا ہو رہا تھا کیمئر اس کی طرف بڑھا کر بولی جیم میرا اور ناصر کا ایک اٹھا فوٹو اتار یہ کہہ کر میرے بازو میں اپنی کلائی پھرو دی میرا ہاتھ پکڑ لیا ساتھ ہلکی سرگوشی کی یہ فوٹو انجمن کو دکھاؤں گی جم نے ہمارے دو تین پوز اتارے اور کافلہ پھر آگے بڑھا قدرت کے عظیم مظاہر کو دیکھتے اور پہاڑوں کے ہاشو پر سفر کرتے شام کے وقت ایک حسین وادی میں داخل ہوئے جو کم و بیش سات چھ سات مربع میل کے رقمے میں پھیلی ہوئی ہے شمال کی طرف دو اڑائی میل دور پہاڑ کی ڈھلان پر بکھرا جنگل باغے بہیشت کا منظر پیش کرتا ہے جس کی خوبصورتی کے نظیر دنیا میں شاید ہی کہیں مل سکے وادی چاروں طرف سے اونچے نیچے پہاڑوں میں گھری ہے این وست میں ڈیڑ دو فرلانگ لمبا ٹیلا کچھوے کی کھوپڑی کی معنی دوپرا ہوا ہے جس کے مغرب میں پست کامت مگر چھتری دار درختوں کا ایک چھدرہ سا جنگل ہے جو دور تک چلا گیا ہے کچھوے کی شکل کے اسی ٹیلے پر لکڑی اور پتھروں کی خوبصورت عمارت کھڑی ہے جس پر واقعی علی فریلا کی کسی عمارت کا گمان ہوتا ہے کیونکہ شمال مغربی پہاڑ سے اترتا ایک چشمہ ناغن کی طرح بل کھاتا چھدر جنگل سے گزرتا اور ٹیلے کے گیردے کا بھی خوص بناتا ہوا جنوبی نشیب میں چلا گیا ہے جس سے اس مقام کی خوبصورتی اور عمارت کی دلکشی بلکہ سہر آفرینی میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے یہی شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کا آخری ڈاک منگلہ ہے میں نے جس چشمے کا ذکر کیا وہ ٹیلے کے قدموں میں بہتا ہے جس پر عام درفت کے لئے چوبے پل بنایا گیا ہے ٹیلے کی اچائی بیس بائیس فٹ سے زیادہ نہ ہوگی پل سے گزر کر ایک خمدار راستہ ڈاک منگلے میں جاتا ہے جس کے دورویاں چھڑو چھوٹے پتھروں کی لکیرے سی کھینچ دی گئی ہیں اس دلکش وادی کے سہر انگیز ماحول اور اس کے وشت میں ٹیلے پر سنگ و چوب کی خوبصورت عمارت دیکھ کر بلکل یوں محسوس ہوا جیسے مفثانوں کی خیالی دنیا میں یا سچمچ علی فلیلہ کی کسی تلیس ملگلی میں آگئے ہوں میسیز اسٹیلا اور پروفیسر ہرش انتہائی خوبصورت اور سہر آفری ماحول کو دیکھ کر حیرت کی تصویریں بن گئے اور کلارہ خوشی سے چلا اٹھی بیوٹی فل چشمے کا چوبی پول عمور کر کے پیلے کے خمدار راستوں پر گھومتے جب ہم سنگ و چوب کی عمارت کے سامنے پہنچے ایک نیپالی چوکی دار اور دو آسامی نوکہ جو اس ڈانگ بگلے پر متین تھے فوراں آگے بڑے اور خجروں سے سامان اتروانے میں مصروف ہو گئے آسامی گائیڈ جو ہمیں اپنے راہ رمائے میں یہاں لے کر آیا تھا ڈاک منگلہ دکھانے لگا ڈاک منگلے کی عمارت ساگوان اور مہاگنی کی لکڑی سے تیار کی گئی ہے جس میں چھوٹے بڑے چار کمرے برامدہ کچن اور ایک سرورٹ کوارٹر بھی ہے کمروں کے دوب کشٹ جو سارس کی گردن کی طرح خمدار ہیں پتھروں سے تعمیر کیے گئے ہیں ایک کمرے میں پروفیسر ان کی بیوی اور بیٹی نے قیام کیا دوسرا بڑا کمرہ میرے لیر بودھی کے حصے میں آیا جم اور آسامی گائیڈ تیسرے کمرے میں ٹھہرے چوتھے کمرے میں سائسوں نے ڈیرہ ڈال لیا ڈاک منگلے کے آسامی نوکروں نے کھانا تیار کرنے میں دیر نہ لگائی کھانا کھانے اور گلگن کہوہ پینے کے بعد سب لوگ بستروں میں آرام کرنے لگے ابھی رات کے آٹھ ہی بجے تھے کہ جم میرے کمرے میں آیا اسے اعتراض تھا کہ آسامی گائیڈ کو اس کے ساتھ کیوں ٹھہرایا گیا چاہتا تھا وہ اور بودھی کٹھے رہے اور اسے کھانچ کر اپنے کمرے میں لے گیا دونوں میں خاصی دوستوں بے تکلفی ہو گئی ہیں ان کے جاتے ہی کیروسین لیمپ کی روشنی میں بستر پر لیٹے لیٹے میرا ذہن آسام کی فضاؤں سے نکل کر پنجاب کی طرف اڑا جا رہا تھا کہ اسی لمحے برامدے میں نسبانی سینڈل کی چاپ اُبھری پھر کمرے کا دروازہ کھلا کلارہ ہستی مسکراتی داخل ہوئی پراکہ میرے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھ گئے میں نے بھی تکی کے ساتھ ٹیک لگا لی میرا خیال تا تم سو گئی یہ سونے کی تیاری کر رہی ہوگی وہ جیسے کسی افسوانی کردار میں ڈھل گئی تھی کہنے لگی اس وادی میں پہنچتے ہی نیند اڑ گئی کیا خوبصورت جگہ ہے ممی اور ڈیڈی بھی کچھ رومانٹک نظر آتے ہیں انہیں کہہ آئی ہوں کہ کچھ دیر تمہارے پاس بیٹھوں گی بور تو نہیں کرو گے میں مسکرا دیا بعض مقامات آدمی کی طبیعت پر اثر انداز ہوتے ہیں باہر پہلے راتوں کے چاند نے اس وادی سہر و خیال کو جیسے خوبوں کی چادن میں لپیٹھ دیا تھا اور اس چاندنی میں کلارہ بھی خوبوں کی لڑکی معلوم ہو رہی تھی اچانک بولی تم نے مجھ سے انجمن کا خط مانگا تھا میں وہ خط لے آئی ہوں میرا اشتیاق بڑھا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کلارہ کی طرف جھکا وہ ذرا پیچھے ہٹی گاؤن کی جیب سے خط نکالا تم صرف خط کا وہ حصہ پڑھو گے جو میں تمہیں دکھاؤں گی وہ خط کا اُلٹ پلٹ کرنے لگی چار فلسکیپ سپارٹر مشتمل یہ طویل خط دیکھ کر میں سوچنے لگا نہ جانے تم نے اس میں کیا کیا لکھا ہے کلارہ نے خط کئی طہوں میں لپیٹا صرف وہ حصہ اوپر رہنے دیا جو مجھے دکھانا چاہتی تھی اور تیشدہ خط کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر وہ حصہ میرے سامنے کر دیا میں وہ انگریزی عبارت پڑھنے لگا اور یہ تھی وہ عبارت جو کلارہ کے نام لکھی گئی تھی ہم رفیق حیات ہیں تم رفیق سفر ہو اور سفر میں مسافروں کو کچھ سہولتے کچھ رائتیں مل جاتی ہیں ہم تمہیں ان رائتوں سے نہیں روکتے بس یہ چاہتے ہیں انہیں ہر صبح بیٹی پہنچانا نہ بھولنا اور شام کو تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ گزار لیا کرنا تاکہ انہیں تنہائی کا احساس نہ ہو یہ سترے پڑ چکا تو کلارہ نے خط اٹھایا اور پھر گاؤں کی جیب میں رکھ لیا میں تمہارا اردو اور انگریزی ہینڈ رائٹک میں چانتا ہوں یہ تحریر پڑھنے کے بعد حیران و ششتر رہ گیا کلارہ کی وہ باتیں وہ فکریں وہ الفاظ یاد آئے جو میں کشنی میں سن چکا تھا اب پتہ جلے وہ فکر و الفاظ اس کے اپنے نہیں تھے تم نے میری رفیقے سفر پر اعتماد کیا اور میری تنہائی کیلئے ایک انجمن سجائی ہے سفر کی سولتوں والی بات کر کے میں نے تم سے خوبصورت سا مزاق کیا تھا شاید تم بھی مزاقی کر رہی ہو مگر تمہارا مزاق بہت خوبصورت ہے بہت عجیب بھی مجھے چک جات دیکھ کر کلارہ تحکمانہ لہجے میں بولی اب بھور کرنے لگے ہو بعض عورتیں بعض لڑکیاں گلابوں کی طرح کھلتی خوشبو کی طرح مہکتن گلگل کی طرح بولدی ہے ان کی ہر بات اچھی لگتی ہے کلارہ بھی انیمی سے ایک ہے اس نے تحکم کے لہجے میں بات کی تو بے اختیر میری ہنسی نکل گئی دوسری لمحے کلارہ کی باہیں پہلی بار میرے گلے میں ہمائل ہو گئی کیا مجھے اپنی محبت سے حصہ نہیں دو گئے میں نے سینے میں اپنا دل بریتر دھرکتا محسوس کی محبت سب خطاؤں کو ڈھاپ لیتی ہے ناصر یہ کہہ کر وہ مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی معزز سامین حضرات یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے باقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز اللہ حافظ